محاذ سے سلام میں ہوں وجاہد سعید خان پاکستان کے خلاف کئی محاذ کھل چکے کچھ ہم نے خود کھولے اور بہت سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج پاکستان کے وزیر آزم اپنا دوسرا دورہ امریکہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹی وی پر پہلی بار ان کے خارجی امور کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ من سرطاج عزیز صاحب اور تاریخ فاطمی صاحب دی نیشنل سیکیورٹی اور فورن افیز ایڈوائزر اور سپیشل اسسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آج پہلی بار کسی چینل سے ایک ساتھ بات کر کے ہمیں بتائیں گے کہ امریکہ کیا ہمارا دوست ہے یا دشمن یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کے ساتھ جو ریسنٹ بات چیز چل رہی ہے کہ کوئی جوہری ڈیل سیل ہونے والی ہے کیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں یہ دونوں سفارتکار ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ کی جو ریسنٹ اناؤنسمنٹ ہے کہ دوہزار سولہ کے بعد اس کی فوج اغوانستان سے دخل اندازی نہیں کر رہی کیا اس کی وجہ سے خطے میں کشیدگی زیادہ بڑھے گی یا نہیں مگر یہ دونوں سفارتکار ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ کیا ہمارے وزیر آزم صدر عبامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بھارتی جاریت کو کنٹرول کرنے کا کہیں گے یا نہیں میں ہوں وجہت سید خان اور آج میرے پہلے گیسٹ سپیشل اسسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر تارک فاطمی سپیشل اسسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر تارک فاطمی صاحب محاذ میں خوشحام دید شکریہ آپ کا ایک اور دورہ امریکہ کیوں وجہت صاحب اسلام علیکم یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہے آپ جس دورے کا ذکر کر رہے تھے وہ یونائٹڈ نیشنز کا دورہ تھا اس سے امریکہ کو کوئی تعلق نہیں ہے یہ پچھلے سال کیا تھا نا صاحب پچھلے سال کیا تھا اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کا دورہ تھا یہ دو ہزار تیرہ میں سن لیجئے پہلی دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف واشنگٹن تشریف لے گئے تھے پریزیڈ بارک اوبامہ کے دعوت پر یہ اگزیکلی دو سال کے بعد دوبارہ وہ واشنگٹن جا رہے ہیں اور پریزیڈ اوبامہ کے انویٹیشن پر جا رہے ہیں یہ افیشل وزٹ ہے اور اس وزٹ کے لیے کافی تیاری کی گئی ہے دونوں کیپٹلز میں اب تیاری کی بات آئے تیاری کی بات آئے تو سیگنلز پک ہو رہے ہیں ادھر سے جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیول میلٹری میڈیا وغیرہ اس نے اپنا گیم آن کیا ہے ادھر سے حالی میں واشنگن پوس اور نیویرک ٹائمز کی دو کہانیاں ایک کے بعد ایک آئی ہے ایک ڈیویڈ اگنیشیس کی تھی ایک ڈیویڈ سینگر کی تھی آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ سیگنلنگ کون سے خطوں سے اور کون سے اداروں سے کرتے ہیں سٹوری کا لب لباب دونوں سٹوریز کا یہ ہے کہ ایک نیوکلیر ڈیل پہ شاید کام ہو رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایڈوانس میں ٹاکس ہو رہی ہیں یہ سیول میلٹری نیوکلیر ڈیل شاید اس ساخت کی ہو جو انڈیا کو ملی تھی مگر یہ اس لیے نہیں مل رہی کہ امریکہ ہم سے بہت خوش ہے یہ شاید اس لیے شاید مل جائے کہ امریکہ ہمارے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہے اور ہمارے بارے میں کیوں پریشان ہے وہ جو چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں جنہیں ٹاکٹیکل نیوکلیر ویپنز کہا جاتا ہے وہ باکول ان سٹوریز کے باکول ان سٹوریز کے ڈیپلوئیڈ ہیں کہ امریکہ کے ساتھ یہ جو سگنلنگ شروع ہے کیا یہ صحیح ہے اور اگر باتچیت ہوگی تو کیا یہ سیول نیوکلیر ڈیل ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھئے آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں بہت ساری چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے یہ نیوز پیپرز کا سٹائل ہے آپ خود جرنلسٹ رہے ہیں اور اس قسم کی کائٹ فلائنگ ہر جگہ کی جاتی ہے بعض جگہ اسے اوفیشل سپانسرشپ بھی شاید ہوتا ہو پاکستان اور امریکہ کے آن این آف باتچی چلتی رہی ہے اور ہم جب سے نوکلیر ویپن سٹیٹ بنے ہیں اس کے بعد سے ہماری کنسسٹنٹ یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم ایک ریسپانسوول نوکلیر ویپن سٹیٹ ہیں اور ہم نے پچھلے کئی برسوں میں بڑی میجر سلسلے میں ڈیسیشنز لیے ہیں ہم نے اپنی انسٹیٹوشنز کو سٹرندن کیا ہے ہم نے اپنی ریگولیٹری فریمورک کو بہتر کیا ہے ہم نے ایکسپورٹ کنٹرول ریجیم کو امپروف کیا ہے اور فائنلی جب پرائی منسٹر صاحب ہیک تشریف لے گئے تھے پچھلے سال نوکلیر سیکیورٹی سمیٹ جو کہ پریزیڈنٹ اوباما کی ایک پرسنل انیشیٹیو ہے اس میں پریزیڈنٹ اوباما نے اور سیکٹری کیری نے پبلکلی اور پرائیوٹلی پاکستان کے ان انیشیٹیوز کو اپریشیٹ کیا تھا اور ہب ہمارا یہ کہنا ہے پاکستان کو سارے نون پرولیفریشن ریجیمز میں اسی قسم کی فسیلٹیز دینی چاہیے اسی قسم کی دینی چاہیے ایڈوانٹیجز جو کہ ایک نوکلیر ویپن سٹیٹ کو دینا چاہیے تو باتشید چل رہی ہے مہینوں سے چل رہی ہے اور ان ایڈوانس آف جیسے بقول نیوارک ٹائمز کے ان ایڈوانس آف دو پرائیو منسٹرز ویزٹ بھی باتشید اس وقت چل رہی ہے نہیں دیکھیں ہم پرائیو منسٹر کے ویزٹ کو صرف ان ایشیوز پر محدود نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بڑی کمپریہنسیو ایجنڈا ہے اس کا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان ایشیوز کو ڈسکشن کر کے اور اس پر انڈسٹیننگ لاکھے ایک کوالیٹیٹیو ایمپروومنٹ ہم پاکستان یو ایس ریلیشنز میں لائیں طارق صاحب آپ بالکل مجھے یاد ہے سپرنگ میں ابھی گئے تھے آپ موسم بہار میں آپ نے واشنکن کا دورہ کیا تھا آپ نے گراؤنڈ ورک سیٹ کیا تھا وی ور آل ٹریکنگیو مگر پھر بھی کلیریٹی کے لیے وائٹ ہاؤز کی طرف سے یہ آیا ہے اور یہ ان کے جو جوش ارنس صاحب ہیں جنہوں نے بڑا ارنسلی ایک سٹیٹ پر دیا ہے آپ انجوئے کریں گے کہ اگر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ایک 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 یہی بات جو آپ نے ابھی کی کہ کافی عرصے سے بات چل رہی ہے اور ایک دو تین چیز اس میں آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی اورجن کیا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے پاکستان کبھی بھی نوکلیر روڈ پر جانا کیا خواہش مند نہیں تھا یہ ہندوستان نے اس میں انیشیٹیو لیا ہندوستان نے اس خطے میں نوکلیر ویپنز انٹروڈیوز کیا ہم نے برسوں یونائٹڈ نیشنز کے پلائٹ فارم سے پورے دنیا کو اپیل کیا کہ ساؤتھ ایشیا کو نوکلیر ویپن فری زون ڈیکلیئر کرنا چاہیے نوکلیر ویپنز اس خطے میں انٹروڈیوزی نہیں ہونا چاہیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وجہ صاحب کہ ہم نوکلیر ویپنز کے خلاف تھے اور ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ نون پرولیفریشن جو ہے اس پالیسی کو فالو کرنا چاہیے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضرور ہے آپ کے ویورز کو سمجھنا کہ پاکستان کے لیے ایک منمم کریڈبل ڈیٹرنس کی ضرورت ہے نوکلیر ویپنز آر نوٹ دی ویپنز آر ویپنز دی آر خدشہ یہ ہے خدشہ یہ ہے کہ امریکہ کا موڈ گیج کر کے امریکہ کا جو انڈیا سے بھارت سے جو ریلیشنشپ ہے اسے سامنے رکھ کے یہ سگنلز پڑھ کے لگ یہ رہا ہے کہ جو ہمارے ٹیکٹیکل نوکلیر جو چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں ان کے اوپر سیف گارڈز لگانے کی بات چیت ہو رہی ہے ان کے اوپر سیف گارڈز لگیں گے تو شاید ڈیل کی بات بنے گی یہ اس وقت پہلی بات تو آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیل لفظ جو ڈیل آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں انگریزی زبان میں اس کے پیجوریٹیو میننگ ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم ڈیل کسی سے نہیں کرتے ہیں یہ ڈیل امورل چیزیں ہیں ہم ان میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں انڈسٹینڈنگ غصیش اسی وقت ہوگی جب پاکستان کے انٹریس فلی سیو گارڈڈ ہوں گے ہندوستان تو آگے چلا گیا نا اس نے تو دو ہزار پانچ میں ڈیل کی اور وہی میرا آگے ہم بھی آگے چلتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں خود صدر بش نے جب ادھر ہی آئے تھے اسلام آباد کے لون میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ دو الگ ملک ہیں ان کی نیوکلیر ہسٹری الگ ہے اور ہمارا جو ان سے ریلیشنشپ ہے جو ہم ان کے ساتھ کریں گے نیوکلیر ڈیر وہ بھی الگ طریقے سے کریں گے مگر اینیویز آج امریکہ آپ جا رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کچھ کوئی ڈیل نہ لائیں مگر انڈیسٹینڈنگ لے کے بہتر انڈیسٹینڈنگ لے کے ہیں مگر ایک فیورٹیزم ہے ایک یک طرفی ہے کلیرلی ایک یک طرفی ہے حال ہی میں پچھلے دنوں پینٹیگون جو ان کا جی ایچ کیو ہے اس میں انڈیان ریپڈ ریائکشن سیل بنا ہے انڈیا پہلا ملک ہے جس کو یہ عزاز امریکہ کے جی ایچ کیو پینٹیگون نے دیا ہے یہ ان کے ڈی ٹی آئی کے لیے جو دیفنس ٹریڈ اور ٹیکنالوجی انیشیٹیو ہے تو اب جو انڈین ہیں جو ہمارے ہمسائیں ہیں وہ خالی ہتیار لیں گے نہیں مگر ساتھ ڈیولپ کریں گے بیوروکرائٹس کو سائٹ پہ کر دیں گے ساتھ ان کی وش لسٹ بنے گی اور خدا جانے اور کیا کیا ساتھ ہوگا جب آپ ایسے واشنگٹن میں جا رہے ہیں آپ ایوب خان اور کینیڈی والے واشنگٹن میں نہیں جا رہے ہیں آپ زیو الحق اور ریگن والے واشنگٹن میں کر سکتے ہیں کہ یہ جو یک طرفی ہے یہ جو فیورٹیزم ہے اس کو اڈریس کریں اور کہیں بھائی ایسے تو کام نہیں ہوگا اگر اس خطے میں آپ نے حمل لانا ہے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہمیں پریزیڈنٹ اوباما کے طرف سے جو انویٹیشن آیا اس کی اوبجیکٹیو اور اس کا پرپس یہی ایکسپلین کیا گیا کہ جو ہمارے تعلقات پچھلے دو سال سے ایک بیلنس آ گیا ہے ایک پریڈکٹیبلیٹی آ گئی ہے اس اس ریلیشنشپ کو ہم نے فردر انہینس کرنا ہے فردر اسے سٹینڈن کرنا ہے اور اس میں وہ ایلیمنٹس انجیکٹ کرنا ہے جس سے یہ ریلیشنشپ دونوں ملکوں کو اس سے فائدہ پہنچے تو آپ اس کو ایک بڑے نیرو پریزم سے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو وائیڈر کینویس ہے ہمارا میں کدھر نیرو پریزم سے دیکھ رہا ہوں آپ بار بار نوکلئر کا ذکر کر رہے ہیں میں تو نوکلئر سے آگے چلا گیا میں تو پینڈگون کے انڈیا سپیشل سیل پہ آگے ہوں نا سر تو دیکھیں ہمارے تعلقات میں ہم زیادہ اگر سبسٹنس لانے کی ہماری کوشش رہے گی اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اوبامہ ایڈبنسٹریشن کے بھی یہی خواہش ہے پاکستان کی سگنفیکنس پاکستان کی امپورٹنس پچھلے کئی مہینوں اور برسوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں اس سے ان میں انہینسمنٹ ہوئے ہیں اس میں فردر آپ دیکھیں گے پرومنس آئیے ٹھیک ہے بات کرتے ہیں باتچیت کی باتچیت پہ اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے ایک تجارتی ریلیشنشپ ہے آپ دیں گے ہم لیں گے ہم دیں گے آپ لیں گے انفورچنٹلی امریکہ کے ساتھ آج کے لئے حالات ہیں اب امریکہ کی وشلسٹ جو آپ کی پارلنس میں بات کر رہا ہوں امریکہ کی جو وشلسٹ ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہماری کیا وشلسٹ ہے اور اسپیشلی ایسے صدر سے ایسے صدر اوبامہ سے جو اس وقت اپنی لیم ڈک یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ لنگڑی 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 بتخ والے فیز میں ہیں لیم ڈک فیز میں ہیں ہسنے ہم ٹھیک ہے وہ لنگڑی بتخ والے فیز میں ہیں وہ مگر انہوں نے لیگسی بھی بنانی ہے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ انہوں نے اس وقت جوری ڈیل کی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے کے موڈ میں ضرور ہیں مگر پاکستان کی کیا وشلسٹ ہے امریکہ کے لئے دیکھئے پاکستان کی وشلسٹ تو سمپلی یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل انڈسٹیننگ جو اتنے اس کے آغاز اتنے اچھے سے ہوئے ہیں اور اس میں بڑی امپروومنٹ ہوئی ہے اس کو فردر ہم سٹینڈن کریں نمبر ون اور اس کے اندر سے کونکریٹ جو ہے کونکریٹ جو ہے ہماری اکنومک کوپریشن بڑھے امریکنز ہمیں گریٹر مارکٹ ایکسز دیں ہمیں امریکن کمپنیز پرائیوٹ کمپنیز کو انکریج کریں کہ وہ پاکستان میں آئیں انویسٹ کریں ہم انرجی پر انرجی پر بات چیت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ we are looking forward کے انرجی پر بات چیت ہو پھر ہم جو ہے ایڈوکیشن کے سیکٹر میں ان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون بڑھے تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو فوکس ہے ہماری نیشنل ریکوائرمنٹس کے سے انفلنس ہوتی یعنی ایکنومی ٹریڈ we've read the press release ہم نے پڑھی مگر ایک wishlist پہ آپ کی wishlist پہ ایک چیز نہیں ہے جو شاید ہماری wishlist پہ ہماری wishlist پہ ہے کہ بھائی جان ایک تو یہ جو آپ کا اتحادی ہے جس کا نام ہندوستان ہے جو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت ہے ایک تو اسے کنٹرول کریں اس کے غرور اور تکبر اور جاریت کو کنٹرول کریں ایک تو نمبر ون are we talking to the Americans to talk to the Indians دیکھئے جب پریزیڈٹ اوباما سے بات چیت ہوگی ان کے سینئر کیبینٹ کلیک سے بات چیت ہوگی ہر وہ ایشو ریس کیا جائے گا جو پاکستان کے core انٹریسٹ میں ہے ابھی آپ نے کچھ ہفتے پہلے آپ سارے لوگوں نے بڑی سپیکولیشن کی تھی آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نیویورک میں جو پرائیم منسٹر کی پرفارمنس ہے اس کے بعد تو کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ پرائیم منسٹر ہر وہ ایشو ریس کریں گے جس کا تعلق پاکستان پاکستان کی سالمیت پاکستان کی ویل فیر اس کے لوگوں کی عوام کی اور یہ سرٹلی ریس کیا جائے گا کیونکہ کیونکہ جس طرح سے ہندوستان نے ہمارے انیشیٹیف پر ریسپونس نہیں کیا جس طرح سے ہم نے چاہا تھا کہ ایک پیسفل نیبر اس پر کسی قسم کی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ریسپونس تو اس کے بدلہ کیا ہو رہا ہے اس کے بدلہ کیا ہو رہا ہے کہ زیادہ وہاں سے اثر زیادہ وہاں سے شاپ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں تو ہم دنیا کو بتائیں گے اور پریزنڈ اوبامہ کو بھی بتائیں گے کہ آپ ساؤت ایشیا میں کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف پرپیچل ہوسٹیلیٹی میں یہ کنٹریز رہے ہیں آپ اتنی بڑی ایک پاور ہیں آپ کا انفلونس اس پورے خطے میں تو آپ اپنا کیا رول سمجھتے ہیں فاطی صاحب یہ باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں مگر دوسری طرف میں وشلسٹ پہ آتا ہوں کہ ایک اور جو میری وشلسٹ ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے کہ ایک اور نیا محاذ انہوں نے کھڑا کر دی ہے پچھلے دو تین دنوں میں افوانستان میں اب ان کے جو جو جوان ہیں ان کی جو فوج ہے وہ اب دوہزار سولہ میں گھر نہیں جاری پہلے انہوں نے ہزار لڑکے رکھنے تھے ہزار جوان رکھنے تھے کہ چوکیداری کریں یو ایس ایمبیسی کی ہا نا ایسا ہی تھا اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 اب وہ کہہ رہے ہیں مرین سپیشل فورسز وغیرہ ایڈوائزر سرینر سب رہیں گے آج کل نفری جو ہے وہ تقریباً دس ہزار ہے یہ جو نفری دوہزار سولہ کے بعد تک کی ہے ساڑھے پانچ چھ ہزار تک کی ہوگی جی بارٹم لائن امریکہ سا پی ایم کچھ آپ لوگوں نے ان ہاؤس کنسلٹنگ کی ہے کہ یہ بھی جا کے امریکیوں کو بتائیں کہ بھائی جان آپ نے تو چوکی داری کرنی تھی اس خطے میں امن لانا تھا پیس نگوسییشنز ہونی تھی طالبان کے ساتھ مفاہمت ہونی تھی یہ کیا کر دی ہے بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور واشنگٹن میں بھی فگر کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ہمارے نیبرنگ سٹیٹ ہے افغانستان کے ساتھ ہمارے ملٹیپل لنکجز ہیں اور خاص کہ پاکستان کے اندر پیس اور سٹیبلٹی پر بہت بڑا ایک ایشو بنتا ہے اگر افغانستان انسٹیبل رہتا ہے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے ابھی بھی بتائیں گے کہ افغانستان کے پیس اور سٹیبلٹی کے پروسس میں پاکستان وہ رول پلے کرنے کو تیار ہے جس کا افغانستان اگر افغانستان اس پر لیڈ لیتا ہے تو ہم اس میں اپنا ایک حصہ کانٹیبیوٹ کرنے کو تیار ہے مگر افغانستان کے اندر جو پیس پروسس ہے وہ بہت پہلے بھی ہم نے کہا ہے ابھی بھی میں دور آ رہا ہوں کہ وہ افغان لیڈ اور افغان اون ہونا چاہیے اور اگر اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیس پروسس ان کے فیور میں نہیں ہے تو جو بھی دوسری آپشن وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سوورن انڈیپنڈنٹ کنٹری ہے پاکستان از ای فرینڈلی نیبر ویت ملٹیپل لنکیجز ہر وہ رول پلے کرنے کو تیار ہے جس سے افغانستان میں پیس پروسس پروموٹ کیا جا سکتا ہے تحفظات ہیں آپ کو امریکہ کی اس انانسمنٹ سے نہیں ہم اول تھو یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے ابرپت ویڈرول جو ہے وہ افغانستان کے لیے اس میں بہتری نہیں ہے اگر ایک انڈیسٹینڈنگ کے ساتھ فورن ٹروپس ویڈرول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ افغان نیشنل آرمی کو بھی کپ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ میں انگیج رہتے ہیں تو یہ افغانستان کے لیے اس میں بہتری ہے محاذ میں پھر سے خوش آمدید اور میرے ساتھ اب قومی سلامتی اور خرج امور کے مشیر سرطاج عزیز سرطاج عزیز اور میں یہ نہیں پوچھوں گا آپ سے کہ یہ آپ کا کونسا دورہ ہے پتہ نہیں کچھ پندر میں ہے یا پچیس میں یا چھالیس میں مگر یہ اس حکومت کا دوسرا افیشل دورہ ہے یون جی والے دورے میں نہیں گن رہا مگر دوہزار تیرہ والا اور یہ والا گن رہوں مقصد کیا ہے امریکہ کو انگیج کرنے کا مقصد کیا ہے آج کل کی دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات جو تھے وہ دوہزار گیارہ بارہ میں بہت ایک قسم کی بھران کا شکار ہو گئے تھے ریمن ڈیویس کا واقعہ ہوا تھا سرالہ کا واقعہ ہوا تھا پھر اپٹو بات کا واقعہ ہوا تھا تو اس سے کافی کشیدگی بھی آئی تھی اور جو سٹیٹیجک ڈیالاگ دوہزار دس میں شروع ہوا تھا وہ تین سال کے لیے سسپنڈ ہو گیا تھا تو دوہزار تیرہ میں جب ہماری حکومت آئی سیکرٹی کیری یہاں آئے آگست دوہزار تیرہ میں تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس تعلقات کو پٹھلی پہ دوبارہ ڈالنے کیلئے سٹیٹیجک ڈالاگ دوبارہ شروع ہوگا تو وہ ڈالاگ شروع ہو اس کا دو سیشن ہو چکے ایک جنوری دوہزار چودہ میں ایک جنوری دوہزار پندرہ میں اس کے چھے ورکنگ گروپ ہیں مختلف سبجیکٹ پر سیکٹرز پر وہ بھی ملے ہیں تو وہ تعلقات پچھلے دو سال میں بہت بہتری آئی ہے اس میں سٹیبلیٹی آئی ہے اب اس دورے کا مقصد ہے ان کو مزید گہرائی اور براڈن کرنا اور دیپن کرنا اب اس میں جو پہلا ہمارا ایجنڈر کا آئیٹم سمجھ لیں یا ابجیکٹیو سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ اب تک جو ہمارا امریکہ سے ایجنڈر تھا زیادہ سیکیورٹی دیون تھا اور اب اس کو کس طریقے سے ملٹی دیمنشنل کر کے ایکنامک سائٹ پہ زیادہ توجہ دی جائے تاکہ یہ زیادہ بیلنس ریلیشن شپ ہو کیونکہ ایکنامک ریلیشن میں پیپل ٹو پیپل کانٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے اور فیادہ بھی زیادہ ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہے افغانستان ریلیٹیڈ اپنی تقریر میں کہا کہ میں ہوسٹ کر رہا ہوں پاکستان کے پرام سنواز شریف کو نیکس ویک اور ہم افغانستان میں جو حالات ہیں اس پہ بات کریں گے تاکہ وہاں پہ پیس پروسس ریوائیر ہو سکے تیسرا جو ایشو ہے وہ انڈیا پاکستان ریلیشن ہے امریکہ بشک جو تعلقات انڈیا کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے ضرور رکھے اس کا اپنا پرائیوٹیز ہیں لیکن ایک ایسے وقت میں جب ہمارے اور انسان کے تعلقات میں اتنی کشیدگی ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں جو سٹیٹیجیک اور کنونشل ایمبیلنس ہے وہ مزید بڑھ جائے مگر ادھر روکوں گا آپ سرطان صاحب ایسا ایک کام کم از کم پچھلے ہفتے دس دن اور ٹکنالوجی انیشیٹیو ہے ہندوستان کو اور امریکہ کا اس پہ پہلا ملک بنایا تو اب جو بابوں ہیں جو بیوروکرات ہیں انہوں نے سائیڈ پہ بٹھا دیا ہے اور فوجی ایک دوسرے سے انڈین فوجی اور امریکی فوجی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کے گروز گپ لگائیں کافی وزیر آزم اور ہمارا مشیر آپ کیا آپ انڈینز کو نہیں امریکیوں کو یہ جا کے بولیں گے کیا آپ لوگوں نے دکان سجائیے کیا کر رہے ہیں آپ اور پھر آپ کہتے ہیں خطے میں امن چاہیے آپ کو دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ جو لیول پلینگ فیل ہے اس کی بات تو ہم کریں گے لیکن جہاں تک یہ دیفنس کے ساتھ بات چیت ہے ہمارا تو پنٹیگان اور ہمارے دیفنس کیا تو چالیس سال سے چل رہے جب ہم میوچل ایسسنسٹن پیک میں آئے پھر مغداد پیک میں آئے ہمارا تو یہ ریلیشنشپ ان کے ساتھ چالیس پچاس سال پرانا ہے مگر پنٹیگان میں دفتر تو نہیں دیا ہمارا بہت کلوز کوپریشن تھا اور ہماری زیادہ اور دیفنس کپیسٹی آئی امریکہ سے اب ہمارے ہاں بھی ڈیورسی فائے ہو رہا ہے تو اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو 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 صرف پرام میسٹر نے اپنی جنرل اسمبلی کی سپیچ میں بھی بات کئی تھی کہ اس ختم امن امان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کنٹسنس اشیز ہیں ان پہ بات ہو جو اس وقت لائن اف کنٹرول پہ کشیر گیا جو فور پوائنٹ فامولا تھا اس پر ٹھیک طرح سے بات ہو اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارا مختلف چیزوں کا وہ نہ بڑھنے پہ جو جو ایک ڈیل کا ذکر چل رہا ہے واشنگن پوسٹ میں بھی چلا ہے وغیرہ وغیرہ نیویوک ٹائمز میں بھی چلا ہے ایک ایک اکسٹنسف قسم کا نیرٹیو ایک سگنلنگ ہو رہی ہے کہ جو ہمارے چھوٹے جوہری ہتھیار ہیں ٹیکٹیکل نوکلی ویپنز وہ ان سے امریکہ پریشان ہے اور ان کی وجہ سے شاید ہمیں کوئی ڈیل ملے کچھ صدا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ڈائل آگ ہے نوکلی ایشوز پر امریکہ سے ایک ورکنگ گروپ ہے اس کے ذریعے کافی گرسے سے چل رہا ہے اور اس میں پہلے نوکلی سیفٹی ہوتی ہے ایکسپورٹ کنٹرولز ہوتے ہیں اور دنیا نے ایکسپٹ کیا ہے کہ پاکستان کا جو سیکورٹی سسٹم ہے نوکلی ویپنز کا اس سے اقارڈن ٹو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اور اس کی تعریف بھی کی گئی دوسرا جو ہمارا مین سٹیمنگ ہے نوکلی سپریز گروپ میں ایکسپٹ کرنا جس طرح انڈیا اور پاکستان دونے ڈیفیکٹو نوکلی پاز ہیں ڈیجورے نہیں ہیں تو اس لیے ہمارا جو ریلیشنشپ ہے وہ ایک لائن پہ چلنا چاہیے جو انڈیا امریکہ کی نوکلی ڈیول ہوئی تھی اس میں ظاہر ہے کہ پاور سیکٹر بھی بگ ہم پاور جو ہے نوکلی سیول سائٹ پر وہ چائنہ سے کوپریشن کر رہے ہیں اگریکلٹر اور صحت کی بھی کر رہے ہیں تو وہ اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس معاملے میں کافی آگیا اب جہاں تک ٹیکٹیکل اور یہ باقی چیزیں ہیں ہم نے بار بار اس پر امفیسائز کیا کہ ہمارا پروگرام انڈیا کے ریسپونس پر ہے ایسے what you call ڈیٹرنس ایسے minimum ڈیٹرنس ہے تو اس میں ایک ڈیانیمک چیز ہے جیسے تو بنیادی بات جو ہماری یہ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے جو قومی وفاد کا اور قومی سیکیورٹی کا پورا تحفظ کرنا اس پر ہمارے کوئی کامپرومائز نہیں کرنا کسی صورت میں بھی اور کوئی ایسے انسینٹیم نہیں ہے جو ہمیں ان چیزوں پر کامپرومائز کرنے کو کہہ سکے اب میں دو طرف جانا چاہ رہا ہوں پہلے انڈیا جاؤں یا پہلے طالبان کی طرف جاؤں کدھر جاؤں کدھر اجازت ہے انڈیا کی طرف جاتے کیونکہ اگر فل ٹرپ کے بعد ایک بات چلی انڈیا پریس میں سٹوری چلی کہ ایک میٹنگ ہو گئی تھی آپ کے درمیان اور جو انڈیا ہیں ان کے درمیان مگر یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملیں اور بکول انڈیا پریس کے ہم چاہ رہے تھے آپ چاہ کی انٹرپیٹیشن کیونکہ اوفا میں جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا جائنٹ اس میں یہ تھا جو سیکنڈ آپریٹر پیرگراف تھا وہ یہ تھا کہ بوت سائیڈ اگری دی اگری کامن ریسپونس بیلیٹی ریسٹور پیس پیس پرمول دیولپنٹ انڈی ریجن اور اس پر پر پیس اس کے بعد تھا اور اس میں تین چیزیں تھیں اینس ای لیول پہ ٹیرزم پر دسکیشن ہوگی ریلیجرز ٹوریزم پرموٹ کی جائے گی فیشر مین کو جلدی ریلیج کیا جائے گا اور ڈی جی ایموز اور ڈی جی رینجرز بغیرہ ملیں گے تو یہ دو تھے اس کے بعد انہوں نے اس میں سے ایک نکتہ صرف پک اپ کر لیا باقی بھول گئے تو ان کا اسرار یہی تھا اور اس کا صرف مراقعات کی بات نہیں تھی کہ دسکیشن صرف ہوگی ٹیرزم پہ جب وہ ہماری مرضی کے مطابق ٹیر ہو جائے گا ایشیو پھر ہم دوسری باتیں کریں گے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارا کامپوزٹ ڈائلاؤگ تھا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ کے بعد سے اس میں آٹھ آئیٹم تھے ایک ٹیرزم تھا کشمیر تھا سیکرلٹی تھی سرکریک تھا سیاچین تھا سب پہ سیمیٹینسی بات ہو رہی تھی کسی پہ جلدی تو انٹرپریٹیشن کا وہ آپ کو لال نظر آ رہا تھا نہیں ریڈ نظر آ رہا تھا نہیں نہیں لینگوج آف دی ڈیکلریشن ہے ویری کلیر ان کا جو انڈاریکٹ میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے آپ ٹیرزم تاکہ ٹیرزم کا بھانہ بنا کر اور ڈیالاگ پوسپون کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ جب تک آپ بنیادی اشیز پہ بات نہیں کریں گے اور ٹیرزم تو ایسی چیز ہے کہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے ہمارا بھی مسئلہ ہے کوئی آپ بھی انٹرفیئر کرتے ہیں ہمارے ہم مگر بیچ میں وہ ای پی ایچ سی والا بھی ہوا مگر نیویرک کی بات تو نیویرک پہ بھی انہوں نے یہ پروپوس کیا تھا کہ چونکہ وہاں این ایسی ایس کی میٹنگ نہیں ہوئی تو یہاں نیویرک میں ہو سکتی ہے تو ہم نے کہا وہاں فارن منسٹر بھی ہوں گی تو ہم دونوں فارن منسٹر مل کے اس پہ یہ نہیں کہ تفصیلی بات شروع ہو جائے گی لیکن موڈیلیٹیز ٹائم شیڈول کے باقی کن کے نشوز پہ کون بات کرے گا کب کرے گا اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے تو پھر انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ہم نے بس وہ کورسپوننس سے پہلی تیع ہو گیا تھا کورسپوننس سے پہلے تیع ہوا مگر پھر بھی وہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی اس پر پاکستان ریجیکٹ میٹنگ انڈیا سیکنڈ ٹائم سوال یہ جب ہم نے لکھا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ آپ کیونکہ وہاں نہیں ملے آپ مل سکتے ہیں تو میں نے ان کو لکھا کہ یس بٹ چی کے وہ ہم نے ادر ایسیوز کی بھی بات کرنی ہے تو ایف آئی ایبل تو میٹ فرسٹ دن ویل ہاں ای میٹنگ آفر دیٹ آئی ایسی آل اور یہ براہ راست جب آپ باقی یو این میں اپنے بائی لائٹرالز کچھ اٹھارہ میرا خیال اٹھارہ بیس آپ نے دو دو تین درجن بائی لائٹرالز مار کے آپ نے کیا ٹھیک ہے آہ بیک چینل ہے انڈیا کے ساتھ بیک چینل تب ہوگا جب فرنٹ چینل شروع ہو جائے گا دیالاک شروع ہوگا تو اس میں بیک چینل مگر بیک چینل تو آتا ہی جب ہے جب فرنٹ چینل فرغ ہوا ہو نہ نہ فرنٹ چینل پہ ایسی ایسیوز ہوتے ہیں جو کہ ٹی وی کے سامنے ہو سکتے ہیں بیک چینل پہ جب کامپوزر دیالاک شروع ہوتا ہے اس میں کچھ ایسیوز بیک چینل پہ ہوتے ہیں کچھ فرنٹ میں ہوتے ہیں اب آجیں دوسری طرف فرنٹ اور بیک کی اگر بات کرتے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ آپ کے علاقے کی طرف چلتا ہوں اور اسے ذرا سا آگے چلتا ہوں طالبان پیس پروسس پچھلے دنوں میں ہمارے جو امریکی دوست ہیں پچھلے دو تین دنوں میں انہوں نے ایک اور پٹاخہ مارا ہے کہ بھئی ہم جو دوہزار سولہ ہے اس کے بعد بھی ہماری ٹروپ پریزنس ہوگی اور جو مفاہمت کا جو ایک پرامیٹر کے اندر ویسے بہت سارے پوائنٹس تھے مگر ایک جو پوائنٹ تھا کہ جو مفاہمت تھی وہ ان کے ٹروپ ویڈرال سے ریلیٹڈ تھی اور طالبان کے کچھ فیکشنز کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ بعد جب ہوگی جب آخری امریکی سولجر آخری امریکی فوجی گھر چلا جائے گا باپس اب یہ نہیں ہو رہا اب ہم امریکہ جا رہے ہیں آپ امریکہ جا رہے ہیں اور انہوں نے تو جو محاذ ہے اسے اور لمبا کر دیا نہیں اس سے زیادہ جو فیکٹرز ہیں ذرا مختلف ہیں تھوڑے سے اس میں پہلی بات دیئے کہ جو ہمارا سات جولائی کی مری میں میٹنگ ہوئی تھی وہ اس لحاظ سے اہم تھی کہ چودہ سال کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے افغان گورنمنٹ کو ریکنائز کیا اور ان سے بات چیت کی ورنہ پہلے وہ کبھی ان سے ڈریکٹ بات نہیں کرتے تھے بلکل ٹھیک ہے یہ اس لحاظ تھا دوسرا جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ساری شرائط تھی کہ فوجی چلے جائیں باہر اور کانسٹیوشن کو چینج کریں اور مختلف چیزیں تھی وہ رکاوٹ نہیں بنی اور بڑے اچھے ماحول میں میٹنگ ہوئی آئین پہ تھوڑی سی بات ہوئی اور جب انہوں نے کہا کہ جی جو امریکن چلے جائیں تو ہم ہوں گے تو انہوں نے کہا آپ لڑائی بند کر دیں تو وہ چلے جائیں گے جب تک آپ لڑتے رہیں گے تو وہ کہاں سے جائیں گے بلکل ٹھیک ہے تو یہ بات بھی ہو گئی اس کے بعد پھر جو سیکنڈ راؤنڈ تھا اکتیس جولائی کے اٹھائے تھا اس میں ایجنڈا بھی وسیط تھا اور لیول بھی ہائر تھا لیکن دو دن پہلے ملعمر کی وفات کی خبر آگئی اور اس کی وجہ سے وہ سسپینڈ ہو گیا جو ڈیٹریکٹرز تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ڈائلاغ کامیاب ہو ظاہر ہے انہوں نے یہ خبر اڑھائی اسی کام کے لیے تو اب جو اگلا سٹیپ ہے یہ ڈیٹریکٹرز کون تھے سرطات صاحب بہت سے لوگ وہاں پہ ہیں جو کہ پاکستان کے وہ ہیں جس چاہتے ہیں ان کے ایک مائنڈ سیٹ ہے جو پرانے زمانے کا کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طالبان گوب تھے ایک ناردن الائنس تھا اور اس میں مختلف قسم کے کچھ سگنلز آ رہے ہیں کہ کارزائی صاحب وہ بھی ہیں اس میں وہ بھی ظا رہے ہیں انڈی ایس کے چیف جو ہیں وہ اس قسم کے بہرحال مختلف قوتیں ہوں گی جو کہ اور اس میں کوئی پوشید ہے کوئی کھلی ہے اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے سوال کے جواب میں جو ہوفل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر کے بعد جو طالبان کا ریاکشن آیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بات چیت کرنے کیلئے تیار ہیں اور یہ پروسس جو ہے ویسے ایک لاکھ تیس سے جب نو ہزار آٹھ سو پہ آیا ہے اور نو ہزار آٹھ سو کے بعد پانچ ہزار پہ آگا تو عمل تو چل رہا ہے ویڈرال کا یہ تنی ہے کہ رک گیا ہے یا اس میں کافی سی سبسنشل کمی آئی ہے تو اب اس میں جو بنیادی بات ہے وہ افغانستان پر ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈالاک کا پروسس شروع ہو تو پھر ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم تو فسیلیٹیٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو پرسوئیٹ کریں کہ آپ اور جو آپ کے آپ کا موقف راہ ہے آپ کی حکومت کا کہ افغان لیڈ افغان اونڈ اور آپ سے بسلی بھی حکومت کا رہا ہے تو یہ جو امریکہ میں بات چیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس میں پریزن اونڈ اونڈ تقریر میں کافی کھل کے ریکنسیلیشن کی بات کی ہے لیکن ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جب افغان حکومت چاہے گی کہ ہم یہ فسیلیٹیٹ کریں تو اس کو عتم کریں مگر یہ تو بگ پکچر بات ہوئی سرطازہ اب ایک کشیدگی کے ایٹموسفیر میں آپ جا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ جو اتحادی امریکہ کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے ساتھ کشیدگی تو ہے ہی ہے اغوانستان کی حکومت کے ساتھ چھے اٹھ مہینے دوستی ہوئی تھی now it's back to لگ رہا ہے کہ اشرف غنی اور اپنا کارزائی صاحب ایک ہی ٹیلر سے ایک ہی شروانی سے لواتے ہیں کیونکہ ایک ہی جیسے بہان ہو گئے ہیں ان کے اور ساتھ ساتھ کندوز ہوا ہے اور ساتھ ساتھ کندوز کے اوپر جو کل پرسوں میں ہی خبر آئی ہے کہ کندوز اسوشیٹڈ پریس کی خبر ہے آپ مجھے پتا آپ نے پڑھی ہوگی کہ کندوز میں allegedly پاکستانی آپریٹیو کو ٹارگٹ کیا جارہا تھا امریکی فورسز کے ذریعے اس لیے اس ہسپرل کو اٹیک کیا گیا تو اب اس اب وہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس خبر میں صداقت ہے یا نہیں ہے وہ ہم نے ڈنائی کر رہی ہے کوئی صداقت نہیں کندوز ہم سے بہت دور ہے ٹھیک ہے مگر آپ ایک ایسے اٹمسفیر میں جا رہے ہیں جدر آپ پہ وہی فنگر پوائنٹنگ شروع ہو گئی ہے جو پچھلے چند سالوں سے چل رہی تھی لیکن وہاں پہ یہ بات تو ہے کہ بہت سے elements ہویاں وہ وزاعت اور جو بھی خرابی ہوتی اس کے blame پاکستان لو کرتے ہیں لیکن سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اب جو ضرورت ہے امن کی وہ افغانستان میں امن کا بغیر نہیں آسکتی اور یہ ہم نے اشتر غانی صاحب کے ساتھ سنسیرلی یہ بات کی تھی کہ ہم واقعی امن پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ جب یہ اس وقت کا یہ پروسس جو اس وقت وہاں پہ چونکہ آئیس ایف کے جانے کے بعد پہلے سال جو لڑائی میں تیزی آئی تو وہ کس کو blame کریں تو اظہار ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں ان کے کوئی نو کوئی سپورٹ بیس ہے یا ان کے کوئی سیف ہے ونز ہے وغیرہ لیکن ہم نے نارت وزیرستان میں اور باقی جگہوں میں بھی جتنا میرا خیال ہے فورس فولی اور افیکٹیولی یہ ٹیررس نیٹ ورکس کو خراب کیا ہے اس کے کوئی انکار نہیں کرتا اور اب انٹریجنس بیس آپریشن بھی ہر جگہ ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کو اس بات پہ اب احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان کی اس پالیسی میں ایک بنیادی تبیلی آئی ہے کہ ہم گوڈ اور بیٹ طالبان میں تفریق نہیں کرتے ہم دوسرے افغانستان میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتے ہمارے کوئی فیورٹ نہیں ہے ہم وہ کریں گے جو افغان حکومت چاہے گا تو یہ ہیستہ ہیستہ یہ میسیج سنگھ ہوگا اور ہماری جو سنسیریٹی ہے اس کے بارے میں لوگ کنونس ہوں گے کیا اسی لیے یہ جو سنسیریٹی ہے کیا اسی لیے یہ میکس سگنلز آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کہ جوئری ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں کیا اسی سنسیریٹی کو دیکھ کے یہ کہا جا رہا ہے یا ہمارے ٹیکٹیکل نوکلی ویپن سے ڈر کے پریشان ہو کے کہا جا رہا ہے نہیں دیکھیں نا ان کو یہ ہوگا جو بھی ان کے خرچات ہوں گے لیکن اس میں ہمارا جو موقع فرہ بڑا واضح ہے کہ ہمارا چونکہ ریجنل کانٹیکسٹ ہے اس کا اور ریجنل کانٹیکسٹ آپ بھی انشاءاللہ ہم جب ہفتے دس دن بعد ملیں گے جب آپ انشاءاللہ واپس آئیں گے تو آپ ہمارے لیے واپس کیا لہا رہے ہیں ان ٹرمز آف جوہری ڈیل اور ایڈر ایونیوز نہیں ہے جوہری ڈیل جسٹ نیگوسی ڈسکشنز جو کر رہے ہیں انٹرنیشنل اس کا کوئی ٹائم لائن ہے اور جو دوسری چیز ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو ایکنامک سائٹ پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آئٹکم اس کا کنکریٹ ہو آخری سوال یہ صدر اوبامہ کا امریکہ ہے سال ڈیٹھ سال انہیں اور رہ گئے ہیں لیم ڈک ان کا وہ لنگری بتخ والا ان کا پیریڈ ہے ساتھ ساتھ لگیسی کے موڈ میں بھی ہیں اور کہ ایران سے بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس موڈ میں ہے کہ کچھ کر کے جائیں آخری انہیں گے ہیں ان کی اور آخری انہیں گے چند آور ہیں کیا وہ ایک آنس بروکر ہیں دیکھیں نا اس میں آنس بروکر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بنیادی بات یہ ہے کہ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اگر اچھے ہو سپر پار ہے ہمارے پرانے ان سے تعلقات ہیں ڈیفنس میں ہمارے کافی پرانے روابط ہیں اور ہماری ڈیپنڈنس بھی ہے ان کے اوپر پھر ایکنامک اور ٹریڈ میں اگر ہماری اس میں انکریز ہو تو ظاہر ہے اس سے بری لارج مارکٹ اور تیکنالوجی اور ایڈوکیشن میں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہمارے ہر سال ایک ہزار بچے وہاں جاکے پی ایڈی کر لیں تو ہمارے ملک میں کتنی ترقی آ سکتی ہے پھر رینیوول انرڈی میں ان کا بہت بڑا اس وقت ایکسپیرنس ہے اور تیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے تو یہ چیزیں ہیں جو دو ملکوں کے لانگ ٹرم تعلقات کے لئے ہوتے ہیں یہ جو لڑائی جگڑے میں آپ ایک دوسری کی ملت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ کچھ ہمیں سوٹ نہیں کیا ہم نے ان کا ایجنڈہ اتنے سال سر کیا پہلے کول وار میں کیا سکسٹیز میں پھر اس کے بعد افغان وار میں کیا پھر وار اگنس تیررزم میں کیا تو اس کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا اس کا ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہم کسی اور کی لائی نیل لیں گے اپنے ملک کو سمبھا لیں گے اپنے بارڈر کو پروٹیک کریں گے اپنے نیچل انٹرس کو پروٹیک کریں گے سرطاز عزیز صاحب گود لاکھ اینڈے ایو ایس تین کی کم بیک بیک بیٹھای سالی تین کی ملتا ہے ملتا ہے